آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں دو صوبوں میں انتخابات میں تاخیر پر از خود نوٹس کیس کی سماعت اس وقت جاری ہے ایٹورنی جرنل شہزاد الہی کے دلائل جاری ہیں ایٹورنی جرنل نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے جس کی ذمہ داری انتخابات کرانا ہے گورنر پنجاب کا موقف ہے کہ الیکشن کمیشن خود تاریخ دے گورنر نے انٹرا کوٹ اپیل میں کہا ان سے مشاورت کی ضرورت نہیں الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ وہ اسخود تاریخ کیسے دے چیف جسٹس نے ریمانکز دیئے کہ سمجھ نہیں آتا ہائی کورٹ میں چودہ دن کا وقت کیوں مانگا گیا بتاو ایٹورنی جرنل آپ کیس شروع ہوتے ہی مکمل تیار تھے ایسے کون سے نقاط تھے کہ تیاری کے لیے وکلا کو چودہ دن درکار تھے ہائی کورٹ میں مقدمہ روزانہ کی بنیاد پر چلنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کا کردار ہر صورت میں اہم ہے اسی پر بات کریں گے شہزاد علیہ مارسند موجود ہیں شہزاد بتائی گا اس حوالے سے کیا ریمانکز دیئے گئے ہیں جب الکل وقت کے بعد ایٹورنی جرنل آپ پاکستان شہزاد الہی نے اپنے ڈلائل کا آغاز کیا تو ڈلائل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے جس کی ذمہ داری انتخابات کروانا ہے گورنر پنجاب کا موقف ہے الیکشن کمیشن خود تاریخ دے شہزاد الہی نے یہ بھی کہا کہ گورنر نے انٹرکوٹ اپیل میں کہا ہے کہ ان سے مشاورت کی ضرورت نہیں الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ وہ آز خود تاریخ کیسے دے جس پر چیز جسٹ نے یہ تفصار کیا سمجھ نہیں آتا ہائی کورٹ میں چودہ دن کا وقت کیوں مانگا گیا چیز جسٹ نے یہ بھی کہا کہ پتور اٹارنی جرنل آپ کیس کے شروع دن سے ہی مکمل تیار تھے ایسے کون سے نکات تھے جس کی تیاری کے لیے بکلہ کو چودہ دن درکار تھی جسٹ نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ میں تو مقدمہ روزانہ کی بنیاد پر چلنا چاہیے تھا جسٹس محمد علی مذر کی جانب سے آمر مانگ سامنے آئے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ صدر نے الیکشن ایک کی سیکشن ستاون ون کا استعمال کیا اگر صدر کا افتیار نہیں تو سیکشن ستاون ون کو غیر محصر سمجھا جائے اگر سیکشن ستاون غیر محصر ہے تو اسے قانون سے نکال دیا جائے جس پر جو ہے وہ اٹامیک جرنل شہزاد الہی نے یہ کہا کہ میرے حساب سے الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے جسٹس جمال بندوخیل نے یہ سوال کیا الیکشن کمیشن نے اعلان کرنا ہے تو کس سے مشابرت کی ضرورت ہے جسٹس منیب اختر کی جانے سے یہ رماغ سامنے آئے کہ آئین اور قانون کی منشاہ کو سمجھیں الیکشن کمیشن نے آئین اعلان کرنا ہے تو صدر اور گورنر کا کردار کہاں جائے گا جس پر چیف جسٹس نے یہ بھی سوال کھایا کہ الیکشن کمیشن کا کردار ہر صورت اہم ہے آپ کے مطابق الیکشن کمیشن کے کردار ہتمی ہے جس پر اٹامیک جرنل نے یہ کہا کہ آئین کی تشریف پارلیمنٹ کی قانون سازی سے نہیں ہو سکتی آئین سپریم ہے اٹامیک جرنل شہزاد الہی نے یہ بھی دلائل میں کہا کہ صدر منلکت کو آئینی انتخابات کی تاریخ دینے کی اجازت نہیں دیتا شہزاد الہی نے یہ بھی کہا کہ لہورہ آئی کورٹ نے واضح کہا کہ انتخابات کرانا اور تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے جسٹس ملیب اختر کی جانب سے یہ سوال سامنے آیا انتخاب مفاد کا سبجیکٹ ہے تو انتخابات کی تاریخ دیکھ کرنا الیکشن کمیشن اور اعلان گورنر نے کیسے کرنا ہے جسٹس عمال مندوخیل نے یہ نکتہ اٹھایا کہ جب سب واضح ہے تو جگڑا کس بات کا ہے لہورہ آئی کورٹ میں انٹرکوٹ اپیلوں پر سماس چودہ چودہ روز تک کیوں ملتوی کی جا رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس ملیب اختر بنیال نے یہ تفسار کیا کہ اتنے اہم آئینی سوالات پر اتنے لمبے التوا کیوں لیے جا رہے ہیں چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات کی تاریخ کا افیار آئین کی کس شکت پہد ہے سوپے اٹورنی جرل نے یہ بتایا کہ صدر نے بیس فروری کو الیکشن کی تاریخ دی الیکشن پروگرام پر عمل کریں تو انتخابات نبے روز کی مدت میں مکمل نہیں ہو سکتا شہزاک ہمارے ساتھ رہی ہے ہمیں سینئر انکر پرسند ندیم ملک صاحب نے جوائن کیا ہے ندیم صاحب اس اہم معاملے پر سماعت اس وقت جاری ہے اور آج بھی یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ انٹراکورٹ میں اتنے لمبے التوا کیوں لیے جا رہے ہیں اس سے قبل بھی ہمیں دیکھا تھا گزشتہ روز بھی جسٹس یائی آفیدی نے بھی یہی سوال اٹھایا تھا کہ ہائی کورٹ میں جو زیرے التوا اس وقت یہ کیس ہے اس میں اتنی التوا کیوں آ رہی ہے یہ بڑا معاملہ ہے کہ ہائی کورٹ میں انٹراکورٹ میں یہ معاملہ چل رہا تھا اس کو التوا کے شکار کیوں کیا جا رہا ہے دیکھیں ایک تین چار بڑے اہم ایشوز ہیں جن کو شاید یہ سبیم کورٹ جس طریقے سے اس مقدمے کو لے کر چل رہی ہے اور ساتھ سے جسٹس فائل جیسا صاحب نے وہ جو قانم قدمات کا ریکارڈ طلب کی ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ ہونے جا رہے ہیں ایک تو جو یہ بینچ پانچ رکی ہیں ایک کے سامنے تو دو بڑے سوالات ہیں ایک تو نوے روز کے اندر آئین کہتا ہے کہ انتخابات کروانے ہیں تو اس کا جواب ہی چاہیے کہ انتخابات کے شیدول کا اعلان کون کرے گا تو نوے روز کی تو مجھے لگتا ہے کہ جو قدران تھی وہ تیسی حد تک یہ بریچ ہو جائے کہ اس کے اوپر پورا عمل درامن نہیں ہوتے گا اور اگر سبیم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو بینچ ہے یہ سمات سننے کے بعد باون روز کا وہ جو شیدول الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کمر کم درکار ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے تو یہ عید کے بعد کا کوئی وقت ہو سکتا ہے جو فرس ویک آف میرے اندازے کے مطابق بڑھتا ہے فرس ویک آف میرے کی طرف انتخابات جا سکتے ہیں اگر یہ فیصلہ کرنے میں آج کامیاب ہو جاتے ہیں اگر اور تاخیر ہوتی ہے تو پھر اور تاخیر مزید ہو بھی سکتے ہیں ایک تو یہ سوٹے ہیں دوسرا انتخابات کروانے کا اعلان کون کرے گا صدر پاکستان کریں گے یا گورنر کو ہدایت دیں گے ظاہر میرا تاثر ابھی تا تھی ہے کہ یہ سبائی سمجھے کے انتخابات میں گورنر کو اختیار ہے تو گورنر کو ہدایت جانی کری لیکن یہ ایک اتنا سادہ اور سیدھا معاملہ ہے نہیں ہے معلوم نہیں ہے کہ سپنگ کورٹ صرف اسی کے اوپر فیصلہ دے جائے گی یا آج ہی کے روز آپیں خبر پڑھیں تو یکم مارچ سے کل کے روز سنسل شروع ہو رہا ہے تو جو سٹیتسٹیکل بیرو ہے اس میں آج ہی اعلان کیا ہے کہ آئندہ انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے تو نئی مردم شماری کے اوپر ایک آئینی رکاوٹ آئے گی کہ انتخابات کیا پرانی مردم شماری پہ ہوں گے یا نئی مردم شماری کے اوپر ہوں گے یہ ایک سوال ہے جس کو شاید سپریم کورٹ کو اڈریس کرنا پڑے گا اگر آج کے دن یہ فیصلہ لیں اور کل سے مردم شماری شروع ہو جائے تو کون سی چیز کا اقلاق ہوگا اس کو بھی ادریس کرنا پڑے گا پھر نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے اندر سبائی سمبلی کے انتخابات ہوں گے یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن سبائی سمبلیاں دو منتخب ہو جاتی ہیں اور پھر جا کے اکٹوبر یا سمبر پہ مینے میں جنرل لیکشن دوں گے تو کیا وہ منتخب حکومت کے نیچے ہوں گے آئیں گے پاکستان میں اس کا تغربہ نہیں ہے وہ بھی ایک سوالیہ نشان آجائے گا اور ساتھ اگر فائی جیسا والی بینچ کو دیکھ لیں بینچ تو نہیں ہے جب میں نے سلو موٹو کے تحت وہ اس تیارات اعمال کرتے ہوئے ریجسٹرار سے تفصیلات طلب کی تھیں کہ بتائیے کہ مقدمات کو بینچ کے سامنے لگانے کا طریقہ کار کیا ہے انیس سو نائنٹین ایٹین نائن کے نائنٹین 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 نائن کے مقدمات تو ابھی تک پڑھے ہوئے ہیں لیکن دوزار پائیٹ کی اپیلے ساتھ چل رہی ہیں کہ یہ معاملہ ہے وہ بھی ایک ٹیڑھا معاملہ ہے اور بلین بھی جڑی شریف جڑی شریف یہ جو ڈویین ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت کھل کے سامنے آ رہی ہے اور مزید سامنے آ سکتی ہے جیسے جیسے دن آگے بڑھڑ ہے مجھے اس معاملے میں خرچات اور زیادہ واضح نظر آ رہے ہیں اس بینچ کی تشکیل کے موقع پاس بھی وہ تحسین نظر آئی تھی فائی جیسا تھا وہ اس اہم کیس کا حصہ نہیں ہے جس میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کا رخ متعین کرنا یہ اس کے اوپر بینچ کے اندر موجود ججیز نے سوال تھا دیئے کہ دو سینئر ترین جج کیوں نہیں اس کا حصہ اب وہ آپ کو پرانے مقدمات کے اوپر جو انہوں نے ریجسٹرار سے تصویل طلب کی تو واضح جواب نہیں آیا تو اس کے اندر بھی آپ کو ایک سوالیاں چاہنے ہوئے ہیں اور یہی وہ الزامات ہیں جو سیاسی جماعتیں لگا بھی رہی ہیں اور دھورا بھی رہی ہیں کل ہمارے پروگرام میں بیٹھے ہوئے وہاں پر بیرستر زفراللہ صاحب تھے تو انہوں نے تو ایک فگر بھی کوٹ کر دیا ستر ایسے مقدمات ہیں یہاں پر آپ کو مخصوص کمپوزیشن نظر آتی ہے سبین کوٹ رہ بیٹھ کی یہ الزام بہت ہی مجھے افسوس ہوا ہے لیکن بہرحال یہ الزام اگر ایسا ہے اور اس پیکٹنڈ ڈیویلپ کرنے میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں تو پھر یہ پیکٹنڈ ڈیویلپ نہیں ہونا دیتا کسی طریقے سے بھی وہ جکاؤ یا اس کے اوپر ایسا الزام مناسب ہے ہی نہیں یہ تو صدرہ رکنی وہ ججز ہیں جن کے اوپر پوری قوم بھروسہ کرتی ہے کہ کوئی بھی متنازہ ایشو آئے گا سپریم کورٹ کے سامنے گائے گا تو سپریم کورٹ سے وہ کا اصلاح عمر جو ہم سب کو قابل حقول ہوگا تو وہاں پر تو یہ دوسرا سوال یا بائد سوالا کانسیپٹ ہے یہ تو اگزیسٹ کاری اندرسل کا تو یہاں پر سوالات ہیں اب اللہ کرے کہ اس کے مناسب سے جوابات آ دے اور کوئی ایسی تقسیم نہ پیدا ہو جائے جو نائلٹی سیون میں ہمارے سامنے آئی تھی صورتحال بارال اچھی میں ایک خطرناس طرف اشارہ ہوگا ٹھیک ہے ساتھ ہی موجود رہے گا خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلامباد و سینہ تجزیہ کار خالد صاحب اس طرح سے ابھی بات بھی کر رہے ہیں ندیم ملک صاحب ہر ریمارکس میں سے ایک نئی شاخ نکل رہی ہے یہ جو کیس ہے یہ تو چلی رہے اس کے ساتھ اور دوسرے کیسز کا حوالہ بھی اب سامنے آ رہے ہیں اب آپ کو کیا لگ رہے ہیں آج کا دن مقرر کیا گیا تھا کہ کوشش کی جائے گی سامات کو آج ہی نمٹایا جائے تمام تر جو وہاں پر لوگ موجود ہیں ان کی باتوں کو سنا جائے جو آگے فیصلہ دینا ہے اس حوالے سب آپ کو کیا لگ رہے ہیں کہ آج کا دن یہ سامات سماپ ہو سکے گی یہ تو دیپینٹ کرتا ہے کوٹ پر اگر چاہے تو آج ہنگوٹ کرنے لیکن براہر نہیں لگتا سارے فریق ان کو سننا جائے تو تھوڑا تھوڑا وقت دیتے ہو ان کو کافی ٹائم لگ جائے گا لیکن کچھ چیز کے حسوسات جو ہے انہوں نے بڑے سارے 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 ٹرم میں یہ کہا جیا تھا کہ ہم آج یعنی منگل والے دن اس کو نمٹا دیں گے تو پھر بہت ممکن ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ سمارت کا قائم دینا ہے وہ اس کو رمضہ کر دیں اور اس کو آج ختم کر دیا جائے لیکن باہر آمدہ یہ ہے کہ ابھی تو سوزہاری ہے کہ ایک سائٹ سے اٹامی جنرل نے ان کے دعائے شروع ہوئے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ صدر کے وقیب جو ہے انہوں نے مطرح جانے ہیں الیکشن کمیشن کے وقیب جو ہے ان کے دیگی نام وہاں پر موجود ہیں اور بہت سے سوالات چکتے الیکشن کمیشن کے حوالے سے اٹھ رہے ہیں خاصہ پر اٹامی جنرل نے جو نشاندہی کی ہے کہ یہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کیز انداری ہے الیکشن کمیشن ہی کا اختیار ہے تو اس پرسپیکٹر میں پھر جو الیکشن کمیشن ہے اس کی وقیب کے دلائل جو ہے وہ زیادہ امپورٹنس اختیار کر جاتے ہیں اب اس میں وہ کتاب وقت لیتے ہیں یا یہ بہت ممکن ہے کہ وہ سوالات اگر نئے سرین ہوتے ہیں تو آزادت ان کو ٹائم دے کہ آپ اس معاملے پہ پاکیڈا ڈائریکشن دیکھیں آزادت وہ آگا کریں تو بہت امکان اس بات کا ہے کہ شاید آج یہ کنفلوک نہ ہو سکے بانہ جو بھی سیٹریشن ہے اس میں اس چیز کو تہہ کرنے ہوئے کہ اس سے کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ انتہابات مجھے دن میں نہیں ہونے چاہئے یہ اصول جو ہے یہ جو آئی اس پر میں سو پر تو کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا لیکن اختلاف جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ اس کا ٹھیکے پینل ہمارے ساتھی موجود ہے بڑا اہم معاملہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس پر واپس بھی آئیں گے بھی براہ راست آپ کو لئے چلیں گے نگرہ وزیراعلا اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اس میں بھی آپ جو ہیں وہ پسے پڑھتا ہے کردار ہے اس پر کیا کہیں گے کوئی ان سے کامی کروائیے تو بتا دیں پہلے ٹھیک ہے تینکیو تینکیو اور اسی دوران ہمیں سینئر آنکر پرسن تلت حسین نے بھی جوئیے میں ان سے ایک سوال بھی کرنا چاہوں تلت صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہیں گے شاملے گفتو کریں گے تلت صاحب یہ بڑا معاملہ ہے کہ سوالات بینچ کی کمپوزیشن پر نہیں اٹھنے چاہیے اور اگر ایسا ہوگا تو اس کے کونسیکنسز کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں بینچ کی کمپوزیشن پر سوالات تو اٹھیں گے آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ جو نیکسٹ ان لائن چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز ایسا ان کی طرف سے اس کورٹ کے اندر کیسز فکس کرنے کے عمل کی اوپر سوالات اٹھیں آپ کو سپریم کورٹ کے تمام کنڈرٹ کو ملا کے دیکھنا ہوگا صرف اس بینچ کی کمپوزیشن کا معاملہ ہی نہیں آپ کے سامنے اس وقت یہ بھی دیکھنا ہے کہ کورٹ چلائی کیسے جاری ہے آپ کو نے بینچ کمپوز کیا اس بینچ کے اندر اعتراض والے جج ساہبان بیٹھے پھر سیاسی جماعتوں نے اس کی اوپر اعتراض کیا پھر ایک جج کی آڈیو لیگ سامنے آگئی پھر محترم جج ساہبان جن میں سے ایک ابھی بھی اس بینچ کے ممبر ہے منصور شاہ صاحب وہ آپ آپ کو بینچ کے اندر ہو کر بھی انہی معاملات کو اٹھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جن معاملات کو سیاسی جماعتیں اٹھا رہی ہیں تو قانونی طور پر بھی اعتراضات کی بہت گنجائش موجود ہے سیاسی طور پر تو اعتراضات کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے اور اب کیونکہ اس کورٹ کے کنڈکٹ کی اوپر میں بینچ کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ کورٹ کا جو سپیر ہیڈ ہے وہ چیپ جسٹس ہے چیپ جسٹس صاحب نہیں یہی بینچ بنایا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چیپ جسٹس صاحب بھی کیسز کو کس طریقے سے فکس کرتے ہیں اوورال جو کورٹ کا کنڈکٹ ہے اس کے اوپر شیلی قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں دوسرا پھر یہ دیکھیں آج اسی شہر کے اندر جہاں پر اتنے بڑے بڑے آئینی آرٹیکلز جسکس ہو رہے ہیں جہاں پر اتنے اتنے بڑے آئینی معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں اتنے بڑے بڑے دلائل دیے جا رہے ہیں اس کے اندر امران خان کی کورس کے سامنے چار مقدمات کے اندر پیشی ہے اس پیشی کے اندر ذرا امران خان ان کی جماعت کا کنڈکٹ دیکھ لیجئے تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسی شہر کے اندر اگر آپ نے عدالتیں لگانی ہیں تو تمام معاملات کو سادے انداز سے آئین کے تابع کرنے کے لیے آپ کو ایون پلینگ فیل کریئے کرنا ہوگا اس بینچ کے اندر سے فیلال جو ہمیں آوازیں اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ فیصلہ یہ ہو چکا ہے کہ ہر حال میں نوے دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں قانونی دلائل جو ہیں اس فیصلے کی طرف جانے کا ایک رستہ ہے اور اگر پانچ رکنی بینچ یہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی صورت میں تو ظاہر ہے اس سے ترازہ پھیلے گا اس سے معاملات تیہ نہیں ہوں میں یہی سوال لے کر ندیم صاحب کی جانب بھی آؤں گا کہ ایون پلینگ فیلڈ پر بنائی کیسے جائے لیکن اس سے قبل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انتخابات بفاق کا سبجیکٹ ہے اٹرنی جنرل شہزاد عطا الہی کی جانب سے اس وقت دلائل بھی دیے جا رہے ہیں جسٹس منیب نے یہ ریمارکز دیا الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن نے تیہ کرنی ہے اعلان گورنر نے کرنا ہے جب سب واضح ہے تو جھگڑا کس بات کا ہے جسٹس جمال مندوخیل نے یہ سوال اٹھایا جبکہ لہور ہائی کورٹ میں سمات چودہ چودہ روز کے لیے ملتوی ہو رہی ہے چیف جسٹس نے یہ ریمارکز بھی دیئے یہ سارے اہم ریمارکز بھی ہیں جس پر بھی گفتگو ہوگی لیکن یہی اہم پوائنٹ طرح دوسین صاحب کا ندیم صاحب میں آپ کو جانے بلانا چاہوں گا کہ ایون پلینگ فیلڈ پہ کس طریقے سے بنائی جائے یا کس طریقے سے بن سکتی ہے یہ پاسبل ہے دیکھئے کہ جو نوے روز والی شرط ہے وہ تو ایک آئین شرط ہے اس کو تو جو توڑے گا وہ آئین سے معاورہ کوئی کام کر رہا ہوگا اور اسی کے مطابق انہیں باقی معاملات کرنے کے لیے تھے پہلے جو ابھی تک کا ٹائم گزر آئے یہ تو اس کے اوپر سوالیاں نشان ہیں کہ وہ اتنا ٹائم لیپس ہونے میں کیا پاکستان جو پی ڈی ایم میں اس کے اندر موجود سیاسی جمعاتے ہیں ان کا رول ہے کہ انتخابات سے راہے فرار اکسیار کر میرا تأثیر یہ ہے کہ راہے فرار اکسیار کرنے کی کوشش تھی اس وجہ سے اس معاملے میں شیڈیول کیلئے کبھی یہ سوال اٹھا رہا کہ گورنر نے اعلان کرنا ہے کبھی یہ سوال اٹھا پنجاب سے ایک پوزیشن آگی کہ میں نے تو سمجھ دیزول بھی نہیں کی کپی والوں نے تو دیزول کی تھی وہ دے رہے تھے پھر وہاں جواز آگیا کہ دہشت گردی کے واقعات ہیں ملکی ایسی نہیں ہے کہ انتخابات کا متحمل ہو جائے تو یہ وہ سوالاتیں جس کے لیے آئین کے اندر ایکلیس کوئی طریقہ کاروزہ نہیں ہے کہ ملک کے اندر دہشت گردی کی فضاء ہوگی یا آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام درمیان میں لٹک جائے گا تو انتخابات پوسپون ہو جائیں گے تو یہ سوالات آئین کے اندر لیکن آئین کے اندر اس کا کوئی واضح جواب موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے میرا تاثر یہ تھا یہ انتخابات کو لٹکا کر جون کے بعد میتانا چاہتے ہیں وہاں کل بھی جب آپ کی سماعت سامنے شروع ہوتی اٹرنی جنرل نے وہاں آرٹیکل ٹو ففٹی فور کا حوالہ دیا ٹو ففٹی فور یہ کہتا ہے کہ اگر کسی آئینی شک کی جو گیون ٹائم فریم کے اندر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تخلیر ہو جاتی ہے تو ٹو ففٹی فور اس کو کور کر لیتا ہے کہ بزاعت خود و عمل غیر آئینی نہیں ہو جاتا اسی کا سہارہ لے کر یہ دوزار آٹھ والی مثال بھی دی جاتی ہے کہ جب محترمہ کی اسیسیمیشن کے بعد انتخابات موخر ہو جاتے تو وہ والی مثال بار بار دورائی جاتی نہیں اسیاسی حلقوں میں یہ تاثر آم تھا کہ یہ تیس جن کے بعد انتخابات کو لے جانا چاہتے ہیں لیکن اگر یہ بینٹ چارج یہ خیصلہ کرتا ہے کہ یہ الیکشنگ فمیشن آف پاکستان کو باہمت روز کے اندر جو کیمپین کا پیریڈ ہے اس کو دیتے ہوگے انتخابات کو آگے بڑھانا ہے یا نوے روز جو اریجنل اس کا ٹائم فریم تھا سمیوں کی مدد تحلیل ہونے کے بعد بلکل ندیم صاحب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے ٹو فیفٹی فور سیکشن والا کہ اگر مدد پوری ہو بھی جائے اس کے بعد بھی وہ عمل جو ہے وہ کل ادم نہیں ہوتا اس پر بھی گفتگو ہو رہی ہے بہت شکریہ ہمارا پینل ہمارے ساتھ موجود تھا ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ تھے اور تلت حسین صاحب بھی ہمیں جوائنگ کیے ہوئے تھے اور اس سام معاملے پر گفتگو ہو رہی تھی ایک اور اہم معاملہ بینکنگ کورٹ میں ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی ہے سپیشل پروسیکیوٹر نے کہا ہے کہ یہ پہلی بار ہے کہ عدالت ملزم کا انتظار کر رہی ہے کیا یہ سب ملزمان کے لیے ہوتا ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بینکنگ کورٹ میں عمران خان کی درخواست زمانت پر سمات کے لیے عدالت نے مقرر دیگر تمام کیسز بغیر کاروائی کے ملتوی کیے ہیں اس بارے میں آپ کو تفصیلین بتا رہے ہیں کہ بینکنگ کورٹ میں ممنوع فنڈنگ کیس میں عمران خان کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی سپیشل پروسیکیوٹر نے کہا یہ پہلی بار ہے کہ عدالت ملزم کا انتظار کر رہی ہے کہ یہ سب ملزمان کے لیے ہوتا ہے یہ سوال اٹھایا گیا آپ کو یہ بھی بتائیں کہ بینکنگ کورٹ میں عمران خان کی درخواست زمانت پر سمات کے لیے عدالت نے مقرر دیگر تمام کیسز بغیر کاروائی ملتوی کر دی ہیں اور آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب عمران خان پر برس پڑی کہا عدالت گھڑی چور کی حاضری کا پوچھ رہی ہے جو اب تک پیش نہیں ہوا عدالت پوچھ رہی ہے کہ ملزم کہاں ہے جواب ملا وقت کا نہیں بتا سکتے عدالت پوچھ رہی ہے کہ ملزم کس وقت پیش ہوگا جواب ملا کہ عمران خان سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگ زیب کی جانب سے بھی ردی عمل آیا ہے عمران خان پر برس پڑی ہیں وہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عدالت گھڑی چور کی حاضری کا پوچھ رہی ہے جو اب تک پیش نہیں ہوا ہے عدالت پوچھ رہی ہے کہ ملزم ہے کہاں جو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جواب ملا کہ وقت نہیں بتا سکتے عدالت پوچھ رہی ہے کہ ملزم کس وقت پیش ہوگا جواب ملا کہ عمران خان سے رابطہ نہیں ہو رہا اور الیکشن کمیشن میں توہین چیف الیکشن کمیشنر کی سماعت ہوئی ہے عمران خان، عصد عمر اور فواد چودری کی جانب سے کوئی پیش نہیں ہو سکا اسی بارے میں مزید جانیں گے عثمان جعبے دماغ ساتھ موجود ہیں عثمان کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں بتائیے گا جی بالکل یہ توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جو توہین کا کیس تھا اس میں عمران خان، عصد عمر اور فواد چودری کے خلاف کیسز کی سماعت ہوئی اور ممبر نسار دورانی کی سردائی میں چار اکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی عمران خان، عصد عمر اور فواد چودری کی جانب سے کوئی بھی تاحال الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوا اور جو ممبر نسار دورانی ہیں ان کا کہنا تھا کہ عدم حضری پر ہم آرڈر جاری کریں گے ابھی تک آرڈر جاری نہیں ہوا اور ممبر الیکشن نسار دورانی کا کہنا ہے کہ ہم اس پر عدم حضری پر آرڈر جاری کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں انتخابات از خود نوٹس کیس کی سماعت جاری ہے اہم ریمارک سامنے آرہے ہیں جسٹس منیب اختر نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا انتخابی مہم کا دورانیاں کم نہیں کیا جا سکتا جس پر وکیل الیکشن کمیشن نے دلائل دیتے ہوئے یہ کہا کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے وقت درکار ہوتا ہے انتخابی مہم کا دورانیاں دو ہفتے تک کیا جا سکتا ہے جس پر جسٹس منیب اختر نے یہ ریمارک زیئے کہ آئین پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے جبکہ اٹرنی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا انتخابات نوے دن میں ہونا لازمی ہیں تو انیس سو اٹھانوے کا الیکشن مشکوک ہوگا دوہ دار آٹھ کا الیکشن بھی مکررہ مدت کے بعد ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ جسٹس جمال مندخیل نے یہ استفسار کیا کہ پہلا سوال تو یہ ہے کہ تاریخ دے گا کون الیکشن کمیشن کے تاریخ آنے پر ہی باقی بات ہوگی جبکہ یہ بھی ریمارک زیئے گئے جسٹس جمال مندخیل کی جانب سے کہ قانون میں تاریخ دینے کا معاملہ واضح کر دیا جاتا تو آج یہاں نہ کھڑے ہوتے ایک بڑا اہم سوال ایک مرتبہ پھر سے اٹھایا گیا ہے کہا گیا ہے کہ سوال تو یہ ہے کہ تاریخ آخر دے گا کون اسی تمام طرح معاملے پر یہ سمانت ہو رہی ہے تاریخ کے حوالے سے جس پر جسٹس جمال مندخیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کی تاریخ آنے پر ہی باقی بات ہوگی قانون میں تاریخ دینے کا معاملہ واضح کر دیا جاتا تو آج یہاں نہ کھڑے ہوتے اور ایک اور اہم معاملہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج مقدمات سننے سے انکار کر دیا ہے آپ کو بتائیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے اور انہیں کیسے سننے سے انکار کیا ہے اور اس سے قبل ہم آپ کو یہ بھی بتا رہی تھے کہ سپریم کورٹ نے مقدمات سامات کے لیے مقرن ہونے کا طریقہ کار کیا ہے یہ بھی سوال اٹھایا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اور جسٹس سپریم کورٹ کو تمام ریکارڈ سامنے طلب بھی کر لیا گیا تھا اور ابھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج مقدمات سننے سے انکار کر دیا ہے اہم دیولپمنٹ اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اہم خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج مقدمات سننے سے انکار کر دیا ہے شہزاد علیہ ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کریں گے شہزاد کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جسٹس کازی فائزیسا نے وقتے کے بعد رجیسرار سپریم کورٹ سے یہ استفسار کیا کہ آپ نے بینچ کیوں تبدیل کیا؟ جس پر رجیسرار سپریم کورٹ نے کہا کہ مجھے چیس جسٹس کے سیکٹری نے بینچ تبدیل کرنے کا کہا تھا۔ جسٹس کازی فائزیسا نے یہ کہا کہ آپ سپریم کورٹ کے جسٹس کے بینچ سٹاف افسر سے چلا رہے ہیں؟ جسٹس کازی فائزیسا کے جانے سے یہ نے مارکس بھی سامنے ہے کہ پوری دنیا اس کیس کو دیکھ رہی ہے۔ جسٹس کازی فائزیسا نے جسٹس سپریم کورٹ سے یہ بھی استفسار کیا کہ آپ اپنا موقع پر سوچ سمجھ کر دیجئے گا کیونکہ پوری دنیا اس عام مقدمے کو دیکھ رہی ہے۔ جس پر جو ہے اب سپریم کورٹ کے سینئر جنرل جسٹس کازی فائزیسا نے آج کے روز جو مقدمات قاضی سن کی عدالت میں تھی اس کو سننے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس کازی فائزیسا نے یہ گا کہ آپ نے کس کے کہنے پر میرا پینچ تبدیل کیا ہے۔ چیف جسٹس کے سٹاف اور فیسر کے زبانی اکامات پر ہدایت پر آپ نے یہ میرا پینچ تبدیل کر دیا ہے۔ سمات سے قبل بھی انتہائی اہم ریمارکس دیئے گئے تھے جسٹس کازی فائزیسا اور جسٹس جائیہ افریدی کی جانت سے۔ سمات سے قبل جسٹس کازی فائزیسا نے استفسار کیا تھا ایڈیشنل ارجسٹار سے کہ کیا آپ ایفیکٹو ارجسٹار کے طور پر یہاں پر کام کر رہے ہیں۔ ہمیں بتائے کہ پھر ہم کس کو بلائیں کیسز کون تبدیل کروا رہا ہے کیا ہم سیکشن افسر کو بلائیں اس معاملے پر ہمیں بتائے کہ کیسز سے متعلق سپرین کورٹ کا طریقہ کر کیا ہے۔ آخر پرانے کیسز سمات کے لیے مقرر کیوں نہیں کی جاتے۔ اور اس سوالے سے جو ہے وہ بریک کے بعد جب ریجسٹار سپرین کورٹ جسٹس کازی فائزیسا کے عدالت میں پیچ ہوئے ہیں تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ سوچ سمجھ جو بھی جواب دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ نے جو کیسز سے ان کو تبدیل کیوں کیا جس پر جو ہے وہ جسٹار سپرین کورٹ کی جانے سے یہ موقف عدالت کے سامنے رکھا گیا کہ چیف جسٹس کے سٹاف افسر کی ہدایت پر جو ہے وہ میں نے بینچ تبدیل کیا ہے۔ تو جس پر جو ہے وہ اب سینئر سپرین کورٹ کے جسٹس کازی فائزیسا نے جو ہے وہ آج تمام جو ان کے کورٹ میں مقدمات ان کو سننے سے انکار کر دیا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ بینچ تبدیل کرنے کے منظوری چیف جسٹس سے لی جاتی ہے اس حوالے سے کیا کوئی زبانی اقامات آتے ہیں یا آپ کو تحریری طور پر جو ہے وہ آگاہ کیا جاتا ہے۔ جسٹس کازی فائزیسا انہوں نے آج جو ہے وہ مقدمات سننے سے ہی انکار کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے شہزاد ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جو اس وقت آپ اپنے ناظرین کو بتا رہے تھے ایک مرتبہ پھر سے اپنے ناظرین کو بتا دیں کہ یہ اصل معاملہ ہے کیا سپریم کورٹ کے بینچ کی تبدیلی کا یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ کے جسٹس کازی فائزیسا جو کہ سینئر موسٹ جج میں سے ہیں انہوں نے آج مقدمات سننے سے انکار کیا ہے بینچ کیوں تبدیل کیا گیا یہ استفسار کیا گیا ہے مجھے چیف جسٹس کے سیکیٹری نے بینچ تبدیل کرنے کا کہا ریجسٹرار کی جانب سے ان کو یہ جواب دیا گیا جس پر پھر استفسار کیا گیا جسٹس کازی فائزیسا کی جانب سے کیا سپریم کورٹ ججز کے بینچ سٹاف افسر چلاتا ہے پوری دنیا اس کیس کو دیکھ رہی ہے جسٹس کازی فائزیسا کی جانب سے یہ بھی بڑے اہم ریمارکس دیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنا موقف سوچ کر بتائیں آج کے روز کوئی مقدمہ نہیں سنوں گا سپریم کورٹ کے بینچ کی تبدیلی کا معاملہ سپریم کورٹ کے جسٹس کازی فائزیسا نے آج مقدمات سننے سے انکار کر دیا ہے بلکل اس سے قبل جب شہزاد علیہ آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ بتا رہے تھے کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ نے یہ بتایا تھا کہ دستخت کیے جاتے ہیں چیف جسٹس کی جانب سے تب ہی وہ کیس مقرر کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مجھے چیف جسٹس کے سیکرٹری نے بینچ تبدیل کرنے کے لیے کہا تو اس پورے معاملے میں ریجسٹرار سپریم کورٹ نے کیا اپنا موقع اپنایا اس پوری صورتحال میں بلکل سمات سے قبل وقفے سے قبل بھی جب سمات جاری تھی تو اس پر جو ہے وہ جو ریجسٹرار سپریم کورٹ تھے وہ جیجیز کے جو سمالات تھے ان کے جوابات دینے میں کافی ہج کے چاہت مزود کر رہے تھے جب وقفے کے بعد دوبارہ سمات ہوئی تو ریجسٹرار عشرت علی جو ہے وہ کورٹ میں سمات کے لیے تھوڑی تاخیر سے پہنچے جس پر جسٹس قاضی فائزی صاحب نے کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی ریجسٹرار سے سفسار کیا کہ جسٹرار صاحب عدالت کا وقت جو ہے وہ ساڑھے ہیارہ بجے شروع ہوتا ہے میرا آج بینچ جسٹر حسن حضر ریزوی کے ساتھ تھا آپ نے جسٹس یائی آفریدی کا دوسرا بینچ جو ہے وہ تبدیل کر کے انہیں میرے ساتھ اس بینچ میں شامل کر دیا ہے جبکہ جسٹس یائی آفریدی دوسرے بینچ کے سربراہ تھے جسٹس قاضی فائزی صاحب نے یہ بھی تفسار کیا کہ میرا جسٹس یائی آفریدی کے بینچ کی تشکیل کیوں کی گئی ریجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی کا عدالتی سوالات کا جواب دینے کے حوالے سے کافی جو ہے وہ پرشان بھی نظر آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ریجسٹرار سپریم کورٹ جواب نہیں دے پارے تھے عدالت پر جس پر جو ہے وہ عدالت نے برہمی کا بھی اظہار کیا بلکل شہزاد میں آپ سے یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جسٹس قاضی فائزی صاحب نے برہمی کا اظہار کیا اور اس وجہ سے مقدمات سننے سے انکار کر دیا جی بلکل جسٹس قاضی فائزی صاحب نے جسٹرار سپریم کورٹ پر جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ آج کوئی مقدمہ نہیں سنو گا کیونکہ آپ بینچ تبدیل کر دیتے ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کس کے کہنے پر جو ہے وہ بینچ تبدیل کر دیتے ہیں کیا سپریم کورٹ کے ججز کے بینچ سٹاف افسر چلا رہا ہے پوری دنیا ایسے کیسز کو دیکھ رہی ہوتی ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب نے یہ بھی کہا کہ ریجسٹرار صاحب اپنا موقع سوچ سمجھ کر دیجئے گا کیونکہ اس عام سماعت کے حوالے سے جو ہے وہ عوام اس عام مقدمے کو دیکھ رہی ہے اور ہمیں بتایا جائے کہ آخر سپریم کورٹ کے بینچ کون تبدیل کرواتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب نے یہ بھی افسار کیا کہ ریجسٹرار صاحب آپ کو بتانا ہوگا کہ کیا احکامات تحریری طور پر آتے ہیں یا زبانی احکامات پر ہی آپ بینچ تبدیل کر دیتے ہیں جس کے حوالے سے جو ہے وہ جسٹرار سپریم کورٹ کو واضح جواب نہیں دے سکے جس پر عدالت نے برمی کا اظہار بھی کیا اور جسٹس قاضی فائزی صاحب نے یہ کہا کہ آج کسی بھی میں کیس کی سماعت نہیں کروں گا انٹھائی اہم معاملہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں شہزاد آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے یقینی طور پر اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ندیم ملک صاحب سینئر آنکر پرسن ندیم ملک صاحب بینچ کی تبدیلی بینچ کون تبدیل کرواتا ہے یہ اس تفسار کیا گیا ہے اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آج مقدمہ سننے سے انکار کیا گیا ہے جسٹس قاضی فائزی صاحب کی جانب سے کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو دیکھیں مجھے تو سپریم کورٹ سے زلزلے کے جھٹکے وہ محسوس ہو رہے ہیں اس وقت کیونکہ فائزی صاحب اور یعیہ فریضی صاحب اس پی کے سے وہ پوزیشن لے رہے ہیں یہ بینچ کی تشکیل کے حوالے سے وہ معاملہ بہت پیڑا معاملہ ہے اور آسان معاملہ نہیں ہے اس کے اوپر پہلے سیاسی حلقوں کے اندر الزامات ہیں ان کی نویت اور ہوتی ہے عام تاثر یہ ہوتا ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے مفاق کے خلاف جب بھی کوئی فیصلہ آتا ہے تو اسی طرح کے الزامات آئید کر دیتی ہیں اس میں زیادہ وزن نہیں پڑتا لیکن جب سترہ رکنی سپریم کورٹ کے اندر سے وہ واضح آنی شروع ہو جائیں تو پھر اس کے اندر کریڈبلیٹی والی چیز ایڈ ہو جاتی ہے کہ یہ جو الزامات آئید ہو رہے ہیں وہ بلا وجہ نہیں ہیں اس کے اندر کوئی وزن ہے اب یہ بینچ تبدیل ہونا ایک بینچ سے یعیہ فریضی صاحب کو تبدیل کر کے تو ان کو فائز ریسہ صاحب کے ساتھ بٹھا دیں فائز ریسہ صاحب سیمیر موج جد ہے تو اس بینچ کے سربراہ یہی ہوں گے تو ساتھ یعیہ فریضی صاحب بیٹھے ہوں گے تو یعیہ فریضی صاحب جس بینچ کے سربراہ سے ان سے ان کو ہٹا لیا گیا تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے کیا وجہات تھیں کیا کوئی تحریری طور پر جیسٹس پاکستان نے اتا کہا اور سٹیکٹری نے کہا تو کیوں کہا اس کے پیچھے کیا وجہات تھیں یہ وہ سوال ہے جس کا شاید اب قاضی فائزیسا صاحب اور یایہ فریقی صاحب جواب چاہیں گے اور یہ معاملہ آسانی سے سمیٹھنا مجھے تو نہیں لگتا کہ ممکن ہوگا کیونکہ یہ تقسیم وہ ہے جس کے اوپر باقی ججز اپنا رول چاہتے ہیں انڈیپینڈنس رول ججز کا کردار جو ہے وہ کسی کے تابع اس سنس میں نہیں ہو سکتا ایک پروٹوکول کے مطابق تو جو طریقہ کار ہے کہ چیز جسٹس کا جو سیار ہے لیکن جب آپ بینچ کی تشکیل کرتے ہیں اور انڈیپینڈنس لی اس کا فیصلہ دیتے ہیں اس میں ہر جج کو اپنے ضمیر کے مطابق اور قانون اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا اس کے اوپر کوئی اثر انداز ہونا پسند نہیں کرتا چھیک ہے اس پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا ہمارے ساتھ آپ موجود تھے سپریم کورٹ کے بینچ کی تبدیلی کا یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائزیس نے آج مقدمہ سننے سے انکار کر دیا ہے بہر شکریہ آپ کے ندی مالک صاحب